اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علیہ ویسے تمشید رمجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکل کی دنیا پہہلی ہے ان داؤد شوکو کس کو دیکھنا ہے تو بنت آیا گوڈ مورنگ کہتے سب سے پہلے گوڈ مورنگ ایویون آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس وقت زبردست ہوں گے خوشحال ہوں گے مزے میں ہوں گے تو گوڈ مورنگ میں آپ کو بولتا ہوں جی تو بات کا غاز کرتے ہیں جی آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں خبر وہ یہ ہے کہ ویدر اپ ڈیٹ جو ہے وہ ٹپکلی کیا ہونے جا رہی ہے آج کی کیونکہ آج کے دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ رہے گا ہے اس ٹیسٹ میچ کو لے کر جیسے کہ ہم تمام لوگ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے کل کے دن جو ہے اس سے کافی بہتر کرکٹ کھیلی ہے بٹ اگر آج کے دن آج کے دن کچھ بھی آور ہو گئے بیچ کے اندر تو وہ کیا آگا اور ساری بیٹ آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ ایمار شیان پر نیوزی لینڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ کے بیلینگ میں بجانا نہ بھولیے گا تو بات کا غاز کرتے ہیں تھا اس سے نمبر اون خبر کو لیکن جو نکل کر سامنے آ رہی ہے تو اس وقت جو نمبر اون خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے تو بھائی جن کیا ہونے جا رہا ہے ساؤتھ ایمٹم کا ویدر اور پہلے یہ بتائیں کہ بینیفٹ کیا ہونے جا رہا ہے ٹیم اینڈیا کچھ ویدر کا لیکن بلکل اگر آپ بھی صبح صبح اٹھیں اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ویدر کیا ہے صبح صبح یہاں تو بڑی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شائننگ مورنگ ہے لیکن ساؤتھ ایمٹن میں ایسا نہیں ہے کیونکہ رات کو تو کل کا دن تو صحیح ٹھیک تھا گزر گیا تھا اور اس میچ ہتم ہونے کے بعد بارش نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بادل نے اپنا بسیرہ کیا اور رات کو جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی ہے کافی دیر سے جو ہے وہ گھنٹے دو گھنٹے ہو گئی ہیں اس ٹائم انگلینڈ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید رات ہی کا ٹائم ہے لگ بگ صبح کا ٹائم ہے ارلی صبح نہیں بلکہ آپ اس کو رات ہی کہہ لیں لیکن اطلاعات اچھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو انگلینڈ میں بھی ہمارے کچھ فرنڈز ہیں جو اکثر ہمیں جو ہے وہ ریپورٹنگ بھی کر کے دیتے ہیں نومان ابراہیم ہے وہ ہمارے آپ کا سکتے ہیں کورسپونڈنٹ بھی ہے وہاں پر تو آگے آنے والے شورس میں ہم آپ کو ان کی جو ہے وہ انگلینڈ سے آپ کو ویڈیولائزیشن بھی بھیندیں گے اور ویڈیوز بھی شیئر کریں گے تو وہاں سے بھی ہم نے پوچھا ویڈر کی بھی اگر آپ کو اپ ڈیٹ دیں تو اطلاعات اچھی نہیں آ رہی ہے اور ساؤتھ ہیمٹن میں بارش رہے گی آج پورا دن اگر آپ دیکھیں ویڈر کی اگر آپ اپ ڈیٹ دیکھیں گے تو ہر گھنٹے پر اور تقریبا نائنٹی پرسنٹ چانسی دیں کہ بارش ہے اور صبح صبح جو ہے وہ پانچ بجے سے وہاں پر بارش سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور اب صبح کا آٹھ بجر ہے لیکن لگتار کہہ رہا ہے صبح آٹھ بجے بارش ہے نو بجے بارش ہے دس بجے بارش ہے یارہ بجے بارش ہے بارہ بجے بارش ہے ایک بجے بارش ہے یعنی کہ صرف بارش بارش ہے جس کو اچھی سویمنگ آتی ہے وہ سویمنگ کا میچز ہوگا اچھا ہاں بارش ہے لیکن علی اگر آپ آخری ٹائم پر دیکھیں گے یعنی کہ اگر آپ لاسٹ سیشن میں جاتے ہیں تو اس کے امقانات ہیں یعنی کہ جو انگلین چانسی ہیں تھوڑا چانسی ہیں یعنی کہ کسی حد تک چانسی بن رہے ہیں کہ جو آخری ڈیڑھ دو گھنٹے کا کھیل ہے وہ امقانات ہے اور لیکن مسئلہ ایک ہی آجاتا ہے کہ پھر ویٹ آؤٹ فیلڈ ہوتی ہے پھر بادل بہت کالے آ جاتے ہیں لائٹ کم رہتی ہے وہ ہلکے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کم کی وجہ سے پھر انجری کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر امپائر کہتے ہیں کہ میچ نہیں ہوگا وہ سینیریو ہو سکتا ہے لیکن آخری دو گھنٹے میں ان کے نات ہیں کہ بارش تھم جائے گی اور اگر آؤٹ فیلڈ انہوں نے جو ہے وہ ڈرائے کر لی اور وہاں پر انہوں نے میچ کروا لیا میں گرانٹی سے کہتا ہوں کہ اگر پندرہ اوور کبھی کھیل ہو گیا کل تو سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اگر آپ کل والے سینیریو گزریں گے جو گزرا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھو گے جو بھارت نے پرسوں بیٹنگ کی تھی وہ کنڈیشن بہت ٹاف تھی وہاں پر انڈیا نے اچھی بیٹنگ کی تھی رویل چرما نے بھی شبمن گل نے بھی ورات نے بھی رہانے نے بھی لیکن جو انڈیا جو نیوزیلین کو جو کل کی بیٹنگ کا پورا ملے جو انہوں نے پوری بیٹنگ کیا وہ بلکل جو ہے وہ بادل ٹوٹ گئے تھے بلکل ان میں ہلکی ہلکی سے دھوپ نکل آئی تھی پرفیکٹ موسم میں جو بیٹنگ کیا ہے پراپر ان کو لک ملی ہے کہ اچھے موسم میں انہوں نے بیٹنگ کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایج ملے لیکن اگر آج دعا کر لیں ویسے تو برسات خوب برس رہی ہے لیکن اگر دعا کر لیں کہ اگر آج بارش رکتی ہے اور اگر آج میج ہوتا ہے تو پرفیکٹ سیمنگ کنڈیشنز ہوں گی جسے ہم کہتے ہیں کہ بولرز کی جنت یعنی کہ پیلا ڈائس ملے گا ان کو تو یہاں پر بہت اچھا ہو سکتے ہیں اگر میچ ہوتا ہے اگر ایک گھنٹہ بھی ملتا ہے تو انڈیا اٹلیس نیوزیلنڈ کی تین وکٹس تو ضرور چٹخوا دے گا اشان شرما کو کھیلنا بہت مشکل ہو جائے گا ایون بومرہ کل ہم دیکھ رہے تھے اچھی بولنگ نہیں کر رہے تھے لیکن آج نیشنز سوٹ کریں گی شمی کو سوٹ کریں گی میں کہتا ہوں کہ اگر آج ایک گھنٹہ بھی ہو گیا بیچ میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر صحیح مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں کہ انڈین بولرز جو تیز گنباز ہیں وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں کیونکہ کل بھی اگر آپ بلیم کریں گے ٹھیک ہے بومرہ کو آپ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں نے گیارہ آور سے خیال ڈالے تھے تھوڑا سا ظاہر ہے کافی ٹائم سے وہ کرکٹ بھی نہیں کھیل رہے تھے بیچ میں بڑا لمبا بریک آ گیا تھا تو تھوڑا سا وہ آف آپ کر سکتے ہیں کلر میں نظر آ سکتے ہیں لیکن باقی ٹھیک تھاک بالنگ کی تھی شان شرما نے بھی وہ کنڈیشنز کی آپ ایچ دے سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کو جب بالنگ کر رہے تھے تو ان کو فائدہ زیادہ ہو گیا لیکن انڈیا کو تھوڑا سا فائدہ کم نظر آ رہا تھا ہم سائدی بات ہے کل کیونکہ شائنی ڈے ہو گیا تھا بیچ میں جب لاسٹ میں آ کے نیوزی لینڈ نے اپنی بیٹنگ کرنے کے آغاز کیا تو اس وقت بال اتنا خاص جسے کہتے ہیں موومنٹ بال کی اس طرح نظر نہیں آئی پورا پورا بال جو ہے بیٹ پہ آنا شروع ہو گیا جبکہ انڈیا نے جس وقت جو ہے پہلے بیٹنگ کی تو اس وقت جو ہے حالات بڑے ڈیفیکل تھے بال پوری طرح جو ہے بیٹ پر نہیں آ رہا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا اتنا بال جو ہے موو ہو رہا تھا تو میں تو یہ چاہوں گا آج جو ہے وہ کچھ اوور ہو جائیں تاکہ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ بھی جو ہے اس کنڈیشن میں بھی ٹیسٹ ہو جائیں بلکل یہی بات ہے کیونکہ اگر آپ آگے دیکھتے ہو جو اگلے دن ہیں یعنی کہ کل اور پرسوں کا دن دیکھتے ہو تو پرسوں کا دن جو چھٹا دن ہوگا وہ تو بلکل سموٹ ہے بلکل سنی ڈے ہے تو مجھے یہ بھی پرشانی ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کو بیٹنگ ملتی آخری تو تھوڑی سینوں کے لئے کنڈیشنز بہتر رہیں گی کنڈیشنز بہتر رہیں گی لیکن اب جو نیکسٹ رہے گا وہ بھی نارمل دن جا رہا ہے رہے گا کہ پرسوں والا جو میں نہیں کہ کل والا دین ہے یعنی کہ دے فائی وہاں پر ہیلپ رہے گی کہ انڈیا جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی وکٹس لے سکتا ہے کیونکہ کل بادل رہیں گے ہیلپ ملے گی سیمنگ گنڈیشنز ہوں گی کل نیوزی لینڈ کا بھی ٹیسٹ ہے اگر آج مان کے چلیں کہ شاید اگر بارش کی وجہ زیادہ رہتی ہے آؤٹ فیلڈ گیلی رہتی ہے اور اگر نہیں موقع ملتا تو کل نیوزی لینڈ پھر بھی ٹیسٹ ہو جانے اور اگر دیکھیں ابھی بھی اگر بھارت جو ہے وہ سور انس کے اندر نیوزی لینڈ کی ٹیم آؤٹ کر سکتا ہے مزید سور انس کے اندر کیونکہ انڈیا کا بھی یہی تھا ایک دم سے وہ پھر ساٹھ ستر میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تو نیوزی لینڈ کے بھی ایسی کر سکتے ہیں کہ ان کے بھی کوئی اتری بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے دو آپ نے جو بڑی بک فش تھی وہ آپ نے پکڑ لیا ہے ایک وراد کولی نے شاندار کیش پکڑا ایشون کی بال پر اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے اشان شرما نے آخری سیشن میں آخری میدب آپ کہہ سکتے ہیں منٹس میں جو ہے وہ وکٹس لے لی ان کی کانوے کی تو ٹیم انڈیا واپس آ گیا لیکن کل کا جو دینا ہے وہ تیس گنبازوں کے لیے رہے گا اچھا ایبن ہم ٹیلر کا بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آخری آخری لامات میں آخری اپنے کیریئر کے آخری لامات میں ہیں تو شاید ان کو بھی یہ جلدی پکڑ سکتے ہیں ویلیمسن ایک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر ان کو بھی پکڑ لیا تو پھر آگے کچھ اتنا نظر نہیں آرہا اگر آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ بوٹلنگ اچھا کھیل لیں لیکن سٹل آپ پکڑ سکتے ہو گرینڈ ہوم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اتنا آپ لیکن سارا مزہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیپیکل جو مزہ تھا وہ بارش نے خراب کی ہے اس موسم نے بھی خراب کی ہے میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایک شائنی ڈیلز ہوتے پورے پانچ کے پانچ تاکہ دونوں ٹیموں کو برابر کا ایج ملتا یہ نہ ہوتا کہ ایک ہی دفعہ میں بادل آ رہے ہیں ایک ہی دفعہ میں دھوپ آ رہی ہے ایج غلط مل گیا اور اگر تھوڑی سی شائننگ رینڈیشنز ہوتی تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انڈیا نے جو سپ سپوائنٹ بھی ہیں لیکن سیل ویراد کولی نے جو آئی سی سی کے ایونٹس کے فائنلز ہیں ان میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پلئیر تو بن گئے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا دو سو چار رنز ویراد کولی نے بنائے ہوئے ہیں اپنی پانچ آئی سی سی کے فائنلز کھیلے ہیں سب سے زیادہ اس کے بعد اگر آپ گوتم گمبیر کی بات کریں گے تو انہوں نے صرف دو ایننگز کھیلی ہیں فائنل میں اور فائنل کے چیتیں ہیں ایک سو بہتر انہوں نے مارا رہا ہے سوری گھنگولی دادا دو فائنلز کھیلے ہیں انہوں نے دو ایننگز کھیلی ہیں مطلب اور ایک سو ایک تالہس رنز بنائی ہیں اس کے بعد فورت نمبر پہ سیواک آتی ہیں جنہوں نے چار فائنلز کھیلے ہیں چار ایننگز کھیلنے کو ملی ہے فائنل کی انہیں اور ایک سو بیس بنایا جبکہ یوی نے چھ سب انکس میں ایک سو دس بنایا لیکن ویراد کولی پانچ میچز کھیل کے پانچ ایننگز آپ انس کو لے لیں کہ پانچ بار ان کو بیٹی کا موقع ملا ہے اور انہوں نے دو سو چار رنس بنا کے اس جو پوائنٹ سٹیبل ہے جو مطلب اس چارٹ کو لیٹ کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ایک لمبا ایک ٹائم تھا کہ ہم کہہ رہتے ہیں کہ سیونٹی فرس سنچری تھی وہ ویراٹ کولی بناتے ہیں کیونکہ بڑا انتظار ہو گیا کہ اکھتروی سنچری وہ کب بنائیں گے اور لگ رہا تھا کہ شاید اس موقع پر بناتے تو زیادہ اچھا رہتا لیکن وہ نہیں بنا سکے برحل کیا لگ رہا ہے کہ اگر انڈیا نیوزی لینڈ کو کتنے رنس پر پکڑ لے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ حق میں چلے جائیں گے بھارت کے ڈائی سو رنس کے انڈر انڈر جو ہے انڈیا نے ان کو پکڑنا ہے اگر ڈائی سو سے اوپر جاتے ہیں تو پھر انڈیا کے اوپر زیادہ پریشر بن جائے گا ہاں ڈائی سو میں اگر پکڑ لیتی ہیں کیونکہ دیکھیں وہ نصیل ہو جائے ہم نے دیکھا کہ وراد تھوڑے سی اگریسیب کپتان ہے اگر ہم سے ڈھیلے نہیں چھوڑ دیتے کہ بس یار یہ خود ہی آؤٹ ہو تو ہم ان کو کریں کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو کل اور پرسنوں والا دین ہے وہاں پر بادل نہیں ہے وہاں پر آپ رنس بنینے والا سسٹم ہے تو اگر یہ اگر انڈیا کو بھی بعد میں بیٹنگ ملتی ہے اور اگر نیوزی لینڈ کو چلیں اگر کل کا آدھا دن کھیل بھی جاتا ہے تو پھر بھی بھارت کو بیٹنگ ملے گی تو اگر چھتا دن پر جاتا ہے بات وہ تو پھر فلائٹ ریکس ہوگے وہاں تو رنس بھی بنیں گے تو سیناریو میں ایلی اب مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو چانسز اس کے اس ٹیس میچ کے اب زیادہ تر یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ٹیس میچ ڈراؤ کی طرف جا رہا ہے اور ڈراؤ اگر ہوتا ہے تو یہ بالکل بھی کرکٹ فینس خوش نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آج کا دن اگر پورا متاثر ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے نیوزیلینڈ پھر کل والا دن کھیلے گا اور آدھا کل والا دن کھیلتا ہے نیوزیلینڈ تو پھر ظاہر ہے پھر انڈیا اگر اس پرسوں والے دن میں جاتا ہے تو پھر تو چانسز جو ہیں وہ بارش کے بعد جو ہے وہ میں ڈراؤ کی طرف جائے گا لیکن بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے بلیم آئس ٹی کو جاتا ہے کتنا مزے کا میچ جو ہے وہ ٹوٹل فرسٹریشن کر دیا کر دیا کرکٹ فینس کے لیے دیکھیں کبھی بھی ایک میچ میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ بارش بارش چک کر رہے ہوں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر انتظار کرنا یہ ایک انتہائی فرسٹریشن کر دیا کرکٹ فینس کے مائنڈ میں اور اس کے بعد کبھی بادل آ رہے ہیں بارش اور پورے پورے دو دن ایک تو پہلا میچ پہلا دن بھی ایسے ہوا کہ پورا دن بارش کی وجہ سے دھول گیا اور پھر اس کے بعد آج کی دن کی بھی پریڈکشن یہی ہے کہ امکانات بہت کم ناظر آ رہے ہیں لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آخری سیشن میں اپنا جگرانہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم میچ کروائیں گے اور اگر وہاں پہ میچ ہو جاتا ہے تو پندرہ اور بھی اگر کروا دیا بھارت نے تو شرما اشان شرما یا شمی یا بمرا تین وکیٹس ضرور چٹھا دیں گے نیوزی لینڈ کے تو امید کرتے ہیں کہ ایس کو مانوش آپ کو مجھے فیزوک پر فالو کر لیں ہمارے افیشل پیجرز کو فالو کرنے وہ موجود ہے کرکٹ کی دنیا کی نیم سے ڈسٹرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا لازمی فالو کریں اور اگر آپ کو کچھ سوال ہو تو وہ بھی ضرور بھیجیے گا پندر کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو میچ کے درمیان میں بھی ملتی رہیں گی پھر آپ لوگ سمیتے ہیں نیکس ویڈیو تو اب تک کے لیے